جی اس وقت ہم موجود ہیں اورنگی ٹاؤن گلشن زیا میں یہ وہ جگہ ہے وہ گھر ہے جہاں سے ماں اور بیٹی دو روز پہلے سائٹ ایریا میں واقعی ایک فیکٹری میں راشن جو ہے وہ لینے کے لیے گئی تھی کہ اس دوران وہاں بھگڑ مچی بھگڑ کے دوران نصیم نامی خاتون جو ہے وہ اس حادثے میں جا بہاک ہوئی ہے اس وقت ان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ اس کمپنی میں موجود تھی ان کی کیا کنڈیشن ہے زخمی ہے بری طرح ان سے جانتے ہیں کہ یہ حادث صاحب کیا کس طرح سے پیش آیا تھا اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ بیٹا وہاں کیا ہوا تھا گیٹ پہلے تو گیٹ نہیں کھولا جب گیٹ کھولا تو ان میں کرنٹ آرہا تھا شاید یہ ہماری کتنی انٹیو کو لگائے پانی جتنے عورتیں پانی میگری ساری سب کی دیت ہو گئی اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے کرنٹ تھا کرنٹ چھوڑا تھا اور کتنی عورتوں کے پاہ میں چھالے نکلا ہے بیٹری والا پانی تھا تیز آپ کا پانی تھا بیٹری کا پانی تھا بیٹا آپ کے پیر بھی لال ہو رہا ہے اور چھالے شاید اس میں پڑ گئے ہیں آپ بول نہیں سکتی ہیں درد کے مارے یہ سب چھوٹے لگی کیسے ہیں آپ کے موہ پہ لگی ہیں موہ پہ چھوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے یہ بات نہیں کر پا رہی ہے شدی زخمی ہے جس کی وجہ سے یہ بول نہیں سکتی ہیں ان کی بہنیں بزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا واقعہ ہوا کس طرح سے پھر آپ گھر پہ کس طرح سے رابط ہوا کیسے یہاں پہنچے ہم لوگ کے پاس صرف ہے کہ موبائل تھا جو کی پاپا آئے تو پھر ہم لوگوں نے کال کری تھی جو جو ہم لوگ کو نمبر یاد تھے وہ بتائے پھر مامو نے ان لوگوں کو کال کی پھر لوگ کو پتہ چلا پھر وہ لگائیں پانچ بہن بھائی ہیں ان کے والے جو ہے وہ رکشہ چلا کے گزر بسر کرتے ہیں ساتھی سب سے چھوٹی بچی جو ہے وہ یہ ہے ساتھی اب اس سے کچھ دیر پہلے ان کی تتفین کے لیے ان کو لے جائے گیا ساتھی قبلستان ہے جو گلشن بہار الطاف نگر کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ان کی رہائش ہے جہاں پر یہ ان کی رہائش ہے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے جو ہے وہ راشن لینے کے لیے وہاں پہنچے تھے جہاں یہ حاصل پیش آیا اور ان کی والدہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کے چھلی گئی تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چار ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے